ازت ناموس کی خوب حفاظت جسے استطاعت ہو اب استطاعت سے کیا مراد ہے یہاں پر دیکھئے چونکہ یہ دین کے احکام ہیں اور ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرم محسوس نہیں کرتے انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ حق بات کہتے ہوئے شرم محسوس نہ کریں اور یہ تو دین کے مسائل ہیں یہ تو اللہ نے ہمیں بتایا ہے قرآن میں یہ تو رسول اللہ نے ہمیں احادیث کے ذریعے ہمیں بتا دیئے ہیں تو ان میں ہمیں شرم و جھجک محسوس نہیں کرنے چاہیے شرم وہیں محسوس کرنے چاہیے ہمیں جہاں پر اسلام شرم آنے کا حکم دیتا ہے جہاں اسلام دین کے مسائل سیکھنے کا حکم دیتا ہے وہیں پر شرم محسوس وہاں پر شرم محسوس نہیں کرنے چاہیے تو جسے استطاعت ہو کہ رہنے کے لئے گھر ہو اور دو وقت کی روٹی انسان کھا سکے اپنی ضرورتیں پوری کر سکے تو انسان جو ہے یہی انسان کے استطاعت ہوتی ہے باقی خواہشات خواہشات انسان کی کبھی بھی پوری نہیں ہوتی انسان یہ سوچے کہ میرے پاس یہ 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 فلان فلان چیزیں ہوں گی تو پھر میں جو ہے نکاح کروں گا تو یہ جو ہے پھر خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں اور انسان پھر اس طرح تو پھر غیر شادی شدہ ہی رہ جائے گا لیکن یہ ہم نے صرف تعلیمات پڑھ رہے ہیں یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ کس وقت جو ہے نکاح کرنا ہے اور نہیں کرنا یہ وہ بہتر جانتے ہیں اور یہ ذمہ داری انہی کی ہے شفقت الرحمت کا باہمی تعلق اللہ نے شوہر اور بیوی کے تعلق و محبت شفقت الرحمت کا تعلق قرار دیا ہے ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آیاتِهِ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْقُونُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتُمْ وَرَحْمَةٌ ترجمہ اور اللہ کے نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ذوجین کا باہمی تعلق مرد اور عورت کا تعلق انسانی تمدن کی بنیاد ہے انسانی تمدن کی بنیاد کیا ہے مرد اور عورت کا تعلق ہے اور اسے دوسرے لفظوں میں نکاح کہا جاتا ہے گھر اور اس میں بسنے والے افراد جس قدر بہتر ہوں گے اس سے بہتر تمدن جنم لے گا تمدن رہن سین بھی ویسا ہی ہوگا جب تعلق اچھا ہوگا معاشرتی ضرورت معاشرے کی بنیادی اینٹ خاندان ہے یعنی ایک جو معاشرہ ہوتا ہے اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے یہ ایک خاندان ہوتا ہے میاں بیوی جو ہوتے ہیں پھر انہوں سے آگے نسل بڑھتی ہے اور پھر یہ اس طرح بہت سارے خاندان ملتے ملتے ان سے پھر ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے اور معاشرے کی مثال مکان کیسی ہے مکان وہی مضبوط ہوگا جس کی ایک ایک دیوار اور ایک ایک اینٹ پختہ اور پکی ہو وہ مکان جس کی اینٹیں وہ سیدھا شہتیر کرم خوردہ یعنی جسے یہ کیڑا ہوتا ہے جو لکڑی کے چیزوں میں لگ جاتا ہے اور مثالہ ناقص ہو یعنی جو ریت وغیرہ سیمنٹ وغیرہ جس سے بنا جاتا ہے اور وہاں تو وہ آندھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا بڑی خوبصورت مثال دی ہے انہیں سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ معاشرے کی مثال مکان کیسی ہے یعنی جو پورا معاشرہ ہے اس کی مثال ایک مکان کیسی ہے اب مکان وہی مضبوط ہوگا جس کی ایک ایک اینٹ مضبوط ہوگی اس کا جو ہے اس کے اندر لگنے والا مسالہ اچھا ہوگا پھر اس مکان کے اندر جو لگا ہوا ٹیر ہے گارڈر ہے اور جو اس کے اندر شتیر وغیرہ لگتا ہے یہ سب مضبوط ہوں تو پھر وہ امارت مضبوط رہ سکتی ہے اگر ایک اینٹ کمزور ہے دوسری کمزور ہے یا ایک دو مضبوط ہیں باقی کمزور ہیں تو پھر وہ امارت مضبوط نہیں ہو سکتی اس لیے امارت وہی مضبوط ہوگی کہ ایک ایک اینٹ اسلام اور قرآن و سنت کے مطابق املے زندگییں گزارے جو خاندان قرآن و سنت کے مطابق ایک ایک خاندان قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے گا تو پھر سب خاندان مل کر ایک بہترین ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا دین و ایمان کی حفاظ نکاح دین و ایمان کا محافظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عورت سے نکاح چار باتوں کے وجہ سے کیا جاتا ہے نمبر ایک حسب نصب یعنی جسے ہم بولتے ہیں کہ اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے کہ کون سے قبیلے سے کون سی کون سے تعلق رکھتی ہے نمبر دو حسن و جمال عورت کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے نمبر تین مال مالدار ہے یا نہیں چوتھا دینداری عورت سے چار باتوں کے جاتے نکاح کی جاتا ہے یعنی لوگ جب لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں تو ان میں چار چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس کا خاندان کیسا ہے بڑے خاندان کی ہے یا نہیں مالدار ہے یا نہیں خوبصورت ہے یا نہیں اور دیندار بھی ہے کی نہیں یہ چار باتیں دیکھی جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لیکن تم دیندار عورت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو کیونکہ صالح اور دیندار بیوی دنیا کی افضل ترین مطا ہے تو دیکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے جس عورت میں اسلامی اقدار اور اسلامی روایات کا پاسداری کی پاسداری کا جذبہ ہوگا یقین وہ اپنے گھر کو جہاں پر وہ رہے گی وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنے گھر کو ڈھالنے کی کوشش کرے گی اور جب وہ اپنے گھر کو قرآن و سنت ہر اہرہ عورت اپنے اپنے گھر کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال لے تو معاشرہ اسلامی بن جائے گا اور اسی طرح اس لیے مرد کی نسبت عورت کی جو تعلیم ہے وہ انتہائی ضروری ہے اور بالخصوص دینی تعلیم اس لیے کہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا عورت پڑھی خاندان پڑھا کہ آدمی اکیلہ آدمی پڑھتا ہے تو عموماً وہ خود ہی پڑھا رہ جاتا ہے اس کی ذمہ داریاں اتنی ہوتی ہیں لیکن جب عورت پڑھی جاتی ہے تو وہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی اپنی دوستوں کو اور جو آگے اس کی اولاد ہے اس کے بہن بھائی ہیں وہ سب کو دیندار بنا دیتی ہے تو اس لیے عورت کی تعلیم دینی تعلیم بالخصوص انتہائی ضروری ہے تحفظ اخلاق حضور کا فرمان ہے نکاح کرو کیونکہ اس سے نظر جھوک جاتی ہے تربیت اولاد اولاد اپنی پروش کے لیے والدین کے محتاج ہوتی ہے اس لیے ان کی اخلاقی روحانی جسمانی پروش والدین کا فرد ہے گھر ایک چھوٹی سی سلطنت ہے گھر کے باہر کے معاملات کا ذمہ دار مرد ہے اور اندرونی معاملات کے ذمہ دار عورت ہے گھر کے معاملات کچھ اسلوبی سے تیع ہوتے رہتے ہیں تو بچوں کی بہترین تربیت میسر آتی ہے دیکھیں اسی لیے یہ بھی ایک مشہور مقولہ ہے کہ اولین جو درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے تو جب ماں خود اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوگی اسلام کے سائے میں ٹھہری ہوئی ہوگی قرآن و سنت کی پازدار ہوگی اس کو پتہ ہوگا کہ قرآن مجھے اس سسلے میں کیا کہتا ہے بچوں کی تربیت کے بارے مجھے قرآن و حدیث کیا کہتا ہے مجھے اس سسلے میں جو ہے قرآن و سنت کیا کہتا ہے جب وہ قرآن و سنت کو جانتی ہوگی بڑھا ہوا ہوگا پھر وہ اس پر عمل کر سکے گی اور عمل کرے گی تو پھر ہی فائدہ ہوگا پھر وہ اپنے بچوں کو اقتدائی سے ہی دیندار بنا سکے گی ورنہ تو پھر ہم ان کو یہ غیر ضروری چیزیں ہیں اور دنیا داری کی چیزیں ہیں اور قرآن سنت سے ہٹ کر کے چیزیں چھوٹ چھوٹے بچوں کو پھر ہم گانے فلمیں ڈرامے تو ازبر یاد ہوں گی لیکن ان کو پہلا کلمہ نہیں آئے گا ان کو یہ تو پتا ہوگا کہ فلان شخص فلان جو ایکٹر ہے فلان ہیرو ہے اس کا نام کون ہے اس کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ اللہ کون ہے اس کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ محمد الرسول اللہ کون ہے تو اس لیے بچپن سے عورت جب دیندار ہوگی تو پورا خاندان دیندار بن جائے گا اسے ارشاد باری تعالی ہے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ترجمہ جی شخص نے تین بیٹیوں کی پرونش کی ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا وہ جنت میں جائے گا تو یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے کہ جس نے تین بچیوں کی تربیت کی تو اچھی تعلیم و تربیت کی ہے ان کی شادی بھی کی ہے ان کی شادی بھی نیک گھرانے میں کی ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو وہ جنت میں جائے گا احساس ہے ذمہ داری جب آدمی تنہا ہوتا ہے تو اس کی سوچ صرف اپنی ذات تک مادود ہوتی ہے نکاح کے بعد اس پر بیوی کا خارج کا وہ جو اولاد کی تربیت کی ذمہ داری آن پڑتی ہے یہ ذمہ داری کے وجہ سے اس میں رسک کے حصول کے لئے جائز و حالات ذرائع تلاش کرنے کا جذبہ وہ بھرتا ہے وہ خوب جی لگا کر محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوشش میں برکت ڈالتا ہے اور اپنے فضل سے اسے غنی مالدار کر دیتا ہے تو یقینی بڑی نکاح کے وجہ سے انسان کو ذمہ داری کے احساس ہوتا ہے اکیل آدمی ہوا کھایا پیا سو گیا باہر پھرتا رہا اس کو کوئی پروانی ہوتی ہے لیکن جب مرد وہ شوہر بنتا ہے عورت بیوی بنتی ہے تو اس کو پھر بیوی یہ دیکھتی ہے کہ میرے فرائز گیا ہیں بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے شوہر کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں ایسی شوہر کو یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں نے کیا کرنا ہے اپنی بیوی کے میں نے حقوق پورے کرنے ہیں تو پھر ہر ایک دو اپنے کام میں لگ جاتے ہیں پھر دنیا کے خرافات سے بچ جاتے ہیں تو عزیز طلبہ یہ ہمارا سوال نمبر ایک اور دو جو اکٹھا تھا یہ دونوں سوال ہمارے مکمل ہوئے یہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لینے ہیں باقی اگر اس وقت سے آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے کوئی سوال دیکھئے قرآن و سنت کی ہم باتیں بڑھتے ہیں یقینی بات ہمارے ذہن میں بہت سارے مسائل آتے ہیں تو اس لئے جب آپ کو مسئلہ درپیش ہو تو آپ ضرور پوچھ لیں ہمارا آپ کے جو متعلق آتزادزہ ہیں جو ان کے نمبر آپ لوگوں کے گروہ میں موجود ہیں آپ کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہوتا ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں چاکہ آپ کی دینی رہنمائی بھی کی جا سکے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ